نماز پڑھو اور اللہ والے کی وارگاہ میں جا کے سلام کرو دعا مانگو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ماباپ کی بخشش کے لیے کوئی کام اٹکا ہوا ہے اس کے لیے مگر عورتوں کا جانا جائز نہیں یہ بھی یاد رکھیو اب سنو میں ایک سوال کرتا ہوں کیوں جاتے ہو اس لیے جاتے ہیں تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں مگر ہر ایک کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے اگر ہوتی ہوتی تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا جلن حسد کینا بغاوت خالص سفید کپڑے پہننے سے یہ آدمی بغلا ہوتا ہے کیا اندر کا اس سے زیادہ صاف ہونا چاہیے لیکن سنو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کی حدیث سینے سے لگا لینا ایک جگہ ایک مقام ایک بارگاہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں جہاں بگڑی بن سکتی ہے جہاں تمہاری دعا قبول ہو سکتی ہے اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا اور اس بارگاہ کو جا میں بتا رہا ہوں وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے اب عورتیں سوچ رہیں گے اب تو مزا آگیا ہے نہیں جس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ بھی دولہ میاں محبت میں بالکل مجنو ہونے بھر رہے ہیں خوب میں کب الٹا سیدھا میلوں میں گھماریا میلوں میں نمائش لگائے بڑا نمائش اس کا کھانا حضم نہیں ہوتا گول گپوں کے ٹھیلے میں کھڑا آپ بی بھی ادھر بھرکہ پہنے مگر وہ ادھر گول گپ پہ مو پھڑا رہی ہے مگر مچ کی در ہے وہ بھی کھا رہی گلپ گلپ انہیں مگر مچ کی بات اچھی لگی یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ یار کیا ہوگا ہماری قوم کا کیا عتیق بھائی تم ہو گیا اچھا ان کا مائک جو ہے نا یہ عتیق بھائی کا میں بہت دور سے آیا ہوں کیونکہ پروگرام گیا تھا ایک ہفتے کے لیے جس کی ویسے آواز بھی ایسی مگر ان کا مائک ایسا الحمدللہ تھکاوٹ اتار دیتا ہے اور باز باز کا مائک ایسا کہ بڑی آوالی تھکاوٹ چڑھا دیتا ہے مگر میں بد دعائیں اس کو بھی نہیں دیتا ہوں کیا کروں کیونکہ نبی کی تعلیمات ہی یہ اب سنو بات نکل نہ جائے اگر اس جگہ پر جاؤ گے اس بارگاہ میں جاؤ گے تو دعا سو کے سو پرسنٹ قبول اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا اگر کسی کی اولاد لاتی ہو وہاں چلے جاؤ جاؤ میں بتاؤں یوئی بیمار ہو وہاں چلے جاؤ جاؤ میں بتاؤں اگر کوئی پریشان ہو میری بینوں کے لیے بھی اجازت ہے وہاں پر جا سکتی ہے مگر شعر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی لیکن اب سنو وہ جہاں پر دعا قبول آتی ہے اس جگہ کا ایڈرس نہیں لکھو گے بتا دوں یا چھوڑ دوں اور مطلب کی بات تو بڑی آرام سے پوچھ لیتے ہوں اگر سننا چاہتے ہو پیارو تو میں ہر وہ بات بتاؤں گا جو میرے نانا محمد الرسول اللہ نے بتائی تھی اللہ اللہ وہ بھارگاہ کا نام سنو وہ بھارگاہ کہیں آر نہیں وہ بھارگاہ ہے ماں اور باپ بے شک بے شک وہ بھارگاہ کیا ہے ماں اور باپ ماں اور باپ کے سام اتنا راضی کر لو اور جب خوش ہو جائے راضی ہو جائے دل بچھا دے تو اس وقت دامن فکڑ رکھے امی یہ دعا کر دو ابو یہ دعا کر دو اور یہ ماں سے اور باپ سے دعا کرالو خدا کی قسم پیارو یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ تمہارے آقا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر یہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی اس لیے حدیث میں آیا ہے دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا ان نبی کی ان امتی ہی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان ارے یار ہے کسی کی دعا جیسے نبی کی ہو وہ ہے ماں اور باپ مگر نعرے تو اتنے لگائے گا جلسے میں اور امہ بھی گھر پہ سسک رہی ہے اببہ بھی پریشان پورا محلہ پریشان ہے اور نعرے میں گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی اور نعرے لگا لگا کے دکھا رہا یہ ہے نبی کا غلام توبہ 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 رسمی چیزیں رکھیں رسمی چیزیں یہ نبی کہتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے میری دعا میری امت کے حق میں ایک جملہ سنو علماء کی ذمہ داری میں موجودگی میں ایک لاکھ پیر ادھر کھڑے ہوں کتنے بولو اور زیادہ ملالو اور ماں باپ اکیلے ادھر ہوں ماں باپ ناراض ہوں یہ سب کے سب صبح سے شام تک دعائیں کرتے کرتے پسینے پسینے تھک جائیں اور ماں باپ ناراض ہوں تو ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں اور کتہ آسان انداز میں سمجھاؤں گا اور اگر ماں باپ راضی ہے تو ہر پیر کی دعا خوشبو دے گی ہر امام کی دعا خوشبو دے گی ہر عالم کی دعا خوشبو دے گی اس لیے پیارے ارے تو دنیا میں آیا ہے تو صدقہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کا بیسک بیسک بیسو آج اصلی چیز دھولے پڑے نوجوانوں کو دیکھو ایک جگہ مجھ جیسے بیکار مولانا نے خیر وہ تو اچھے ہوں گے کو پتہ نہیں اللہ جانے اللہ ہم سب کو اچھا فرمائے اچھا کر دیں کسی نے کہہ دیا کہ جو جنتی ہو وہ نارا لگائے میری تقریر میں ایک نوجوان جو تھا کھڑا ہوگا ہے صاحب نارے تکبیر نارے لسالت میں نے جب گردان اٹھا کے دیکھی میں نے کہا دیکھتو لو اس جنتی کو تو جب دیکھا تو بلکل سپلا تھا نہ ڈاڑی نہ موچ اور نیچے کو دیکھا تو پینٹ نکلی جارہی زبردستی یہ بنیان ٹوم رہا زبردستی کھینچے پڑا اور دیکھا تو گھٹنے پہ پڑھے ہوئی دوسری چیرے لگے ہوئی میں نے کہا یا اللہ نمازی بیٹھے رہ گئے حاجی بیٹھے رہ گئے علماء بیٹھے رہ گئے پورے مجھ میں یہی جنتی نکلا میں نے کہا بیٹے اگر تیسرا کلمہ سننو تو تو کیا کرے گا تو ایک لڑکا بولا یہ بھاگ جائے گا کیوں وہ جواب دینے والے یار کم سے کم سوچو آج دیکھو کتنی گند مچا آگے رکھ بعض بعض اچھا یہ کمی کس کی بتاؤں بتا دوں ان بچوں کی نہیں بچیوں کی بھی نہیں شادی ہے کسی بھی شادی میں دیکھ لو میرے گھر ہو تمہارے گھر ہو ان کے گھر ہو ان کے گھر اگر چالیس پچاس عورتیں ہیں ایک کے بھی کپڑے دھنکے نہیں ہوں گے ایک کے بھی ارے بتاؤ اگر ہو تو ایک کے بھی دھنکے نہیں اللہ نے چٹیا خوبصورتی کری دیں مارے کھونٹا بنائے گڑی حالات دیکھو حالات لیکن کمی کس کی ہے سنو یہ کمی ہے ماں کی اور باپ کی کس کی کمی ہے نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود اور جب مدرسہ بگڑا ہوا ہوت تو چالیس سال کی بوڑی ہو گئی پیتالیس سال کی ادھیڑ ہو گئی مگر میں کب ابھی بھی کونچی پھیری رہی ہے پرانی دیوار نیا پینٹ سب دھارے ابھی بھی کونچی ماری رہی ہے ارے کب تک کونچی مارے گی خبر میں بڑیا والا میکپ ہو جائے گا فریشتہ جب ماں اپنی بیٹیوں سے زیادہ میکپ کرے تو دپٹہ کون اڑائے گا دپٹہ بے سک بے سک جی کون آئے گا اڑانے کے لیے